صلی اللہ علیہ وسلم کی ورڈز ایکشنز اپروول اور ڈس اپروول کو نریٹ کرنے کا نام ہے حدیث ایکشنز سینگز اپروول اور ڈس اپروول اپ ایکشنز کو نریٹ کرنے کا ریپورٹ کرنے کا نام حدیث ہے اپروول اپ ڈس اپروول کا مطلب یہ ہے باقی تو پروفیٹس ہے ان کی سینگز کو بھی حدیث کہیں گے باقی جو پروفیٹس ہیں ان کی سینگز کو حدیث نہیں کہتے ٹھیک ہے چونکہ وہ ہمارا سبجیکٹ میٹر ہی نہیں ہے ہم خاص طور پر اور پروفیٹس جو ورڈز اور ایکشنز ہیں ان کو حدیث کہیں تو اب جو ہے دیکھو یہاں پہ یہ ہے اپروول اور ڈس اپروول اور پروفیٹس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور یا کوئی بات کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے وہ خاموشی کیا ہے وہ اپروول ہے یا آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کو ڈس اپروول کر دیا منہ کر دیا اس کو تو وہ ڈس اپروول ہوگی تو وہ بھی حدیث ہی کہلاتی ہے لنکہ وہ اللہ علیہ وسلم کا ایکشن یا آپ کا ورڈ نہیں ہوتا لیکن کسی اور کا ورڈ جو ہے یا ایکشن آپ نے اپروو کر دیا یا ڈس اپروو کر دیا وہ بھی حدیث کنسیڈر کی جاتی ہے اب آتے ہیں سننہ کے اوپر سنن اس کی جمع ہے ایسا راستہ جو بلکل صاف ہو اور بلکل واضح ہو نمائیہ ہو اس کو بھی سنت کہتے ہیں سنت اچھا اسلامی طرمنالوجی سنن denotes the practice of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم that he taught and practically instituted as a teacher of the شریع in the best exemplar اللہ علیہ وسلم includes his specific words habits practices silent approvals dealing with friends, family and government are known as سنن اپتا اولی پروفیت سمپل ورڈز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اولی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو practices جو آپ کے actions ہیں جو repeatedly آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کیا ہے اس کو سننہ کہتے ہیں اب آپ دیکھیں اولی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواق اولی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ میں سواق کرتے ہیں تو یہ اولی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی اسی طرح اولی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر جو سنتیں جو سنت طریقہ ہے وہ بھی سننہ ہے اور اولی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کی habits اور آپ کی جو practices ہیں جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے continue رکھیں اس کو ہم کہتے ہیں سننہ یہ میں آپ کو بریف ریویجن کروا رہا ہوں detail میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ جو اصل چیز ہم نے syllabus کے اندر دینا ہے سمجھنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ سننہ جو ہے اولی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کے actions اور آپ کی practices کو کہتے ہیں جو اولی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم نے continue رکھی ہیں اور اکثر ان چیزوں پر عمل کرتے رہے ہیں تو یہ عمل ہے جو اس کو اولی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتے ہیں اچھا اب آگے آتے ہیں difference between حدیث قدسی اور حدیث نبوی حدیث نبوی کی جیسے ہم نے define کیا کہ حدیث نبوی ہے sayings actions اور approval اور disapproval of the holy prophet peace be upon him یہ کیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں حدیث نبوی اور ایک دوسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں حدیث قدسی حدیث قدسی کو divine حدیث بھی کہتے ہیں اچھا حدیث قدسی قدسی کا معنی دو معنی قدسی کا معنی ایک پیور ایک معنی پاک اور دوسرا اس کا معنی divine تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدسی حدیث وہ ہوتی ہے جو اولی پروفیٹ نریٹ کرتے ہیں اس میں میننگز وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن ورڈز اولی پروفیٹ کی ہوتے ہیں جو زبان ہے وہ اولی پروفیٹ کی ہے لیکن جو زبان کے اندر جو ورڈز کے اندر جو میننگز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی اس کو ہم کہتے ہیں حدیث قدسی اور اس میں اولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ یہ فرماتا ہے اب آپ دیکھیں ایک ایک دیکھیں آجھا حدیث قدسی قدسی means holy means holy sacred or divine حدیث قدسی it refers to saying of prophet محمد صلی اللہ in the meaning is revealed by اللہ the words are of the prophet unlike prophetic حدیث in Nabi the chain of transmission is traced back directly to اللہ instead of ending with the prophet صلی اللہ an example of this type of حدیث is reported by حضی Abu hurairah that holy prophet narrated that Allah the almighty said Abu hurairah reported that Allah said Allah mighty and exalted is he and if my servant likes to meet me I like to meet him and if he dislikes to meet me I dislike to meet him he said simply almighty Allah said it all mighty and exalted Allah تعالی کہتے ہیں تو اس کو انگلیش میں کہتے mighty ہو گیا تو ہم اس کو simple کر دیتے اللہ تعالی لے دیتے دو منٹ اور دیتے پھر میں آگے چلتا ہوں اچھا اللہ تعالی said if my servants likes to meet me اگر میرا بندہ مجھ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے I like to meet him تو میں بھی اسے like کرتا ہوں اسے ملاقات پسند کرتا ہوں اگر وہ dislike کرے مجھ سے ملنا تو میں بھی اسے ملنا dislike کرتا ہوں یہ کیس کی words ہیں فسی مرات یہ اللہ کے words ہیں یہ میری اللہ کے زبان نبی اکرم کی تو اسے کہتے ہیں حدیث قدسی اچھا اب یہ ہے کہ اگر حدیث قدسی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے تو what is difference between حدیث قدسی دیوائن حدیث اور جتنی پر ریپیٹ ہوگا سر جیسے جو حدیث قدسی جو ہے وہ حدیث صلی اللہ کے اپنے ورڈ سر ٹھیک ہے جی بیری گوڈ اور جو قرآن ہے قرآن اللہ تعالیٰ کے ورڈ حدیث قدسی قدسی اچھا دیکھو قرآن جو ہے قرآن کے ورڈ بھی اللہ کے اور جو حدیث قدسی ہوتی ہے اس میں میننگ وہ اللہ کی طرف سے دل میں ڈالے جاتے ہیں لیکن جو ورڈ اور جو زبان ہوتی ہے حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے حدیث قدسی لے کے آئیں جبکہ قرآن کے لیے ضروری ہے کہ قرآن جو ہے حضور جبرائی لے کرنا سکھ گئے اب میں اس میں میں بڑی سرگل کر کے یہ پوائنٹس میں نکالیں آپ ساری بکس سرچ کر لینا آپ کی پوائنٹ سرچ نہیں پوائر ٹو میں کیسے لکھوں گا سوڑو کوڈ میں ٹو نمبر ون ہے سائن بناؤں گا اور ٹو لکھ سکران یہ ڈیفرنس کر رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ نہیں لکھے ہوں اس کیونکہ پر پاس پیٹر میں کوششن آج ہے ڈیفرنس پیٹوین ہم عصد ہم کی دیکھ لیں اس کو اچھا کلس اور آج اسی طرح سے ہوتا ہم کرتے ہیں اچھا بیا اسی طرح سے greater than less than اور اگر ہم use کر now greater than and equal to موسیقی 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 وَالْبِالينَ اتمنى انسان من مختلف لدین حديث رب بحطانی ایسی عطاق سیسولر تحرین بست اس طرح بیش فرادم بایدار ویسیٰ خطانیت ورادم بیش رابین جیبراہل پچھارا تحرین ورادم جیسی transmitted by many and protected by اللہ himself against any corruption اوکے تو بیٹے یہ ہے differences between حدیث قدسی اور قرآن دیکھو بھئی پہلے یہ بتایا گیا قدسی جو ہے وہ قرآن کیا ہے قرآن وربیٹم کا مطلب ہے یہ words بھی اللہ کی طرف سے اور اس کے جو اندر meanings ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے اور جو حدیث قدسی ہے اس میں words holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن اس کے اندر جو meanings ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے reveal کی ہوتے ہیں قرآن وربیٹ وائے حضر جبرائیل قرآن حضر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آیا ہے آپ نازل ہوتے تھے آیات لے کر ورسز لے کر سوراز لے کر لیکن جو حدیث قدسی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر مطلب حضر جبرائیل آئے بلکہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے یا حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈریم میں دکھا دیا جاتا ہے تو اس کو بھی ہم حدیث قدسی کہتے ہیں قرآن کے جو words ہیں وہ miraculous اور incomparable موجزہ ہے وہ وہ اللہ کے الفاظ ہیں اور وہ مریکل ہے اور حدیث قدسی جو ہے اس میں کہہ وہ مریکل نہیں ہے وہ holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم کے words ہیں اور جو پیغام اس کے اندر ہے جو message ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کو store کرتا ہے اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن کو تو آپ نماز میں پڑھتے ہیں پانچ پت کی نماز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے لیکن حدیث قدسی کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کا بے وضوع بے وصل آپ چھو نہیں نہ باقی کی عالت میں impurity لیکن حدیث کی لیے ایسی کوئی prohibition نہیں ہے افصل تو یہ ہوتا ہے کہ با وضوع کے پڑے وضوع کے بھی touch کرے گا یہ جو ہے نا main difference ہے پانچ ڈیفرنسز ہیں عدیث قدسی میں اور قرآن میں اٹیس کے اوپر چار نمبر کا سوال آتا ہے explain the differences of between قرآن and ڈیس عدیث قدسی اب ہم آکے چلتے ہیں compilation and preservation of ڈیس یہ بہت ہی significant ہے you have to focus اور یہ جو بچے نا توجہ نہیں دے رہے ان سے میں یہی کہوں گا کہ بھئی آپ جو ہے وہ وہ جو کرلو بیٹا focus کرلو اور جو جس سے پوچھوں وہ participate بھی کرے ورنہ یہ پڑا مسئلہ ہو جائے گا دوسری اہم چیز یہ ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے major themes discuss کیے تھے اس میں جو بچے موجود تھے ان کو پتا ہے اس کا اور ایک assignment دیا ہوا ہے وہ assignment ہے 14 marks کا اور اس کی recording بھی میں کلاس ورک میں اس میں اسلامیات نکالیں اسلامیات ملے گا وہ assignment آپ نے next class سے پہلے پہلے مجھے submit کرنا ہے وہ evidence رکھا جائے گا اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی بھی جو full scape sheet ہوتی ہے نا اس کے اون پر آپ اس کو لکھیں سکینر سے اس کو scan کریں اور وہ مجھے send کر دیں اور وہ جو ہے وہ اپنے پاس save کرنا ہو اب جیسے معاویہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے submit کر دی very good معاویہ میں اس کو check کر send کر دوں گا اور یہ بہت ہی آسان ہے کہ آپ جانا assignment اچھے طریقے سے کر کے دیں کیونکہ books آپ کے سامنے notes آپ کے سامنے آپ جتنا time لگا کے آپ لکھیں 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 اس کو ضرور جمع کریں ورنہ آپ کو پتا ہے اپنی position جو class میں مجھے پتا چل گیا ہے کہ کون کیا ہے یہ evidence ہوگا ہے اس کی base پر آپ expected grade بھیجے جائیں گے ورنہ اگر کوئی fail ہو جائے یا دی ای grade بن جائے تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہیے جائے چونکہ ہم اپنی duty دے رہے اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ طریقہ کار ہے اس کو fulfill کریں گے یہ ساری چیزیں record رکھ جاری اچھے آپ لیتے نا اس کا record upload کر دیتے وہ سیدھا head کے پاس جاتا ہے جو assignment آپ جو جمع کرائیں گے اس کا record بھی سیدھا جو ہے نا وہ main کے پاس جائے گا اس کو جب چاہیں وہ دیکھ سکتی ہیں کس نے کیا کیا کتے number لیے assignment جمع کرائی یا نہیں کرائی یہ اس کا مطلب بیٹے حدیث جو ہے وہ کس طرح preserve کی یہ جس طرح قرآن کا آپ نے پڑھا قرآن میں جیز پروفیر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں preserve ہوا تو کیسے لکھا گیا پھر عدد وقر کے دور میں کیسے کمپائل ہوا عدد عثمان کے دور میں کیا کمپائل اشن اور پیزر وہ یہ کیسے ہوئی اس کے جو نا دیر آر فور سٹیجز سٹیجز کے حساب سے حدیث کو کمپائل کیا گیا اور پیز زر کیا گیا ہے ان رائٹنگ اب فرس سٹیج کیا ہے ایک منٹ یہ ایک سٹوڈنٹ ہے ایم آئی جی سٹوڈیو وہ نہیں جو میں نے آج علاو کر دی آپ تو لیکن آپ کو بتا ہے کہ جب تک بیکون آئی ٹائڈی نا ہو تو مصلاب بی سچ بات ہے بی نہیں کی ہے محمد مرزا بھی چلی محمد مرزا پورا نام که منحج اچھا ٹھیک منحج ٹھیک ہے منحج میناج can you please read it different stages منحج منحج محمد محمد کازی کا فل نام کیا ہے نا پتا چلے مجھ کون سب چلی محمد کازی محمد کازی فل نام سب محمد حسن کازی محمد حسن کازی محمد حسن بولن کی ذیمت نہیں ہو دیکھو بیٹا فارس سٹیج جائے فارس سٹیج ہے نا وہ ہے پی جی پی 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 سال 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 ہو گیا ٹ ای 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 شروع ہو گیا تھا اس بی لکھا ہو ہے تو ہم اس کو 11 بھی کر لیں تو اس مہتر یہ وہ پی 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 سال سال کی لائف میں حدیث کو کیسے پی کیا کیا کیسے محفوظ کیا گیا اس کے پاس سٹیج ہے is پی پی روی پی 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 سال پی ہے یہ سیکنڈ سٹیج ہے ہر سٹیج اللہ پروفیٹ کا دوسرا سٹیج دوسرا پیروڈ جو ہے وہ ہے صحابہ کا پیروڈ جو سو سال تک ہے اور تیسرا جو پیروڈ ہے تابعین کا پیروڈ تابعین تابعین the period the third stage is from about 101 to 200 a یہ ہے اس پیرئید ہے سکسیسر سکسیسر کا مطلب ہوتا ہے فالوور اور ان کو کہتے ہیں سابہ کون ہیں سابہ علی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں اور سابہ کون ہیں جو سابہ کے فالوورز ہیں اور تب آئی تابہین پیرئید یہ جو پیرئید ہے اس کو کہتے ہیں یہ تب آئی تابہین یا سکسیسر آف تھا سکسیسر سکسیسر آف تھا سکسیسر تب آئے تابہین کا پیرئید ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ چار پیرئید میں حدیث کے اپر کام ہوا حدیث کو کمپائل کیا گیا فرس پیرئید ہم دیکھتے ہیں جو اللہ علی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرئید ہے اس میں حدیث کے اپر کیا کام کیا گیا اور حدیث کو preserve کرنے کے لیے کیا method اپنایا گیا what method was used for the preservation of حدیث حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے حدیث کو لکھنے کے لیے کون سی methodologies اپنائی گئیں ٹھیک ہے اچھا ہم اس کو جو تین حصوں میں باند سکتے ہیں تین methods three methods were applied during the lifetime of holy prophet peace be upon him for the preservation and compilation of حدیث مناج can you speak please اسماعیل محمد اسماعیل نہیں بولیں گے چایا یہ محمد حمد زیا full name کیا حمد زیا ہے نا جی ساکھ یہی نام ہے بیٹے holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث یا پریزرگ کی گئی اس کے لیے کتنے method اپنائے گئے تین میرہ وسلم بیری گوڈ اچھا جو پہلا میتھڈ کیا ہے پہلا میتھڈ ہے جو بہت امپورٹنٹ اس کو کہتے ہیں میمورائزیشن یاد کر لینا یعنی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے جو فرماتے تھے صحابہ اکرام اس کو زبانی یاد کر لیا کرتے تھے ٹھیک ہے جی یہ first method was بیمورائزیشن جیسے کہ عدد اللہ بن مسعود advised his students when he said repeat the حدیث regularly because this is the way to keep them alive حدیثوں کو بار بار دوراتے رو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگز کو یاد کرتے رو سیکنڈ method was preservation of عدیث is the principle of practice پہلا کیا ہے memorization دوسرا ہے practice علی پروفر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اس عمل کو صحابہ نے اپنا لیا اس پہ practice شروع کر دی اب جیسے وضو کا طریقہ ہے نماز کا طریقہ ہے جیسے علی پروفر صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے ایسے حابہ بھی کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ محفوظ ہوگی اسی طرح دیکھیں منر ہیں eating drinking sleeping offering prayers these are the manners so as the prophet did the companions practiced it so through practice his sayings and his actions were preserved علی پروفر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہو تو یہ practice ہے جیسے صاحبہ دیکھ رہے ہیں ایسے مطلب ہی جی بالکل ہم جو ابھی discuss کر رہیں گے یہ سب حدیث نبوی کے بارے میں اب حدیث قدسی کے بارے میں کوئی حدیث قدسی اس میں نہیں آئی ایک چیز یاد رکھو کہ حدیث قدسی بھی کوئی الگ سے کمپائل نہیں ہوگی اس کا میتھرڈ بھی کمپائلیشن کا پریزرویشن کا یہ ہی ہے کوئی الگ سے چیز نہیں ہے اس کو بھی جنرل سپیکنگ بھی اس کو بھی اس کا عدیث نبوی کہیں گے جنرل سپیکنگ اچھا اب بیٹے یا تین میتھر آپ نے بتا دی اور تیسرا جو میتھر ہے وہ یہ ہے جو تھرڈ میتھر آف پریزرویشن آف عدیث is ریٹن ڈاکومینٹیشن یہ ریٹن ڈاکومینٹیشن یعنی لکھنا پہلا یاد کرنا دوسرا پیکٹس کرنا تیسرا ہے اس کو لکھنا یہ پہ آپ کھنا تھوڑا سا میں اس پین کر دوں اس کو what happened during in the beginning when the quran was being revealed holy prophet sallallam forbade his companion to write down the ڈیس منہ کر دیا تھا شروع شروع میں ڈیس نہیں لتنا اس کی وجہ یہ بڑھائی so that they might mix it with the quran quran was being written کھا جا رہا تھا مختلف materials پر کئی حدیث کو بھی اسی طرح لکھیں کہ وہ mix up نہ ہو جائے کیونکہ شروع شروع میں the companions were unable to differentiate the words of the prophet and the words of god but later they were well aware and they were able to recognize the difference between quran and had the words of the prophet and words of allah then prophet allowed them to write down the hadith شروع میں منہ کر دیا تھا کیونکہ قرآن بھی لکھا جا رہا تھا کہ قرآن کے ساتھ مکس نہ ہو جائے لیکن بعد میں allowed کر دیا جب یہ holy prophet سمجھ گئے کہ اب they can make a difference between the quran and the sunnah quran and the sunnah quran and hadith so but later he allowed his companions then became confident that they would be able to distinguish between hadith and the quran پھر جو ہے کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر بن آس شہابی ہیں ان کو holy prophet نے فرمایا write down from me by god nothing comes out of my mouth except the truth حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ و مکہ میں تھے حضرت کی حضرت جو آپ فرماتے ہیں جو کہتے ہیں وہ لکھ مجھ دیکھو جو میری زبان سے نکلے اس کو لکھ لیا کرو اس لیے کہ با خدا کوئی چیز میری زبان سے نہیں نکلتی مگر وہ حق ہوتی ہے چاہے میں غصے میں ہوں یا عام حالت میں ہوں میری زبان سے بات حق اور سچ نہیں لی غلط بات نہیں لی اس لیے اچھا اچھا ان دفیر پیلگری مہی پروفیٹ سیٹ کی ہو اس پریزن یہ سیل کری اس میسیج کو دربان ہو اس ایبسنٹ یہاں پہ اللہ پروفیٹ نے ذمہ داری لگائی ہے جو لوگ موجود ہیں وہ ان حدیثوں کو یاد کر لیں ان کو پریزر کر لیں ان کو لکھ لیں اور جو اس وقت موجود ہیں ان تک پہنچ آئے یعنی ان کی زمینداری بنا دی کہ قیامت آنے والے انسانوں تک پہنچ جانا ہے یہ پیغام لہٰذا آپ نے اس کو write down کرنا ہے محفوظ کرنا ہے اچھا یہ جو جو سینگز ہیں اس طرح کی باتیں اس سے صحابہ اکرام انکرج ہوئے اور انہوں نے اللہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حدیثیں جمع کرنا لکھنا شروع کر دیا تھا اس کی بڑی اگزمپل عبداللہ بن عمر بن آس ہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جن اللہ نے خود حکم دیا تھا اور وہ خود کہتے ہیں کہ whatever I heard from اس کو صحیفہ صادقہ کہتے ہیں یہ صحیفہ صادقہ یہ کمپائلیشن ہے کہ written work ہے عبداللہ بن عمر بن آس کا رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حدیثیں حضور کے دور میں لکھیں اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس written حدیثیں موجود تھیں جنہوں نے لکھی ہوئی تھیں اور وہ جو حدیثیں جو علی رضی اللہ عنہ نے لکھی تھی نا وہ جو ہے وہ زیادہ زکار کے موضوع کے اوپر اور ٹیکس کے اوپر صحیفہ کا معنی پمپلیٹ پمپلیٹ چھوٹی سی بوکلیٹ جس کے اندر انہوں نے دیس جمعہ کی تھی یہ عزت علی رضی اللہ عنہ کا کام بیسائیڈ دیس دیس دیوار سم ادر ڈاکیومنٹ دیٹیٹ بائی پروفیٹ سلیل سلیل اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے ڈاکیومنٹ موجود تھے جو علی پروفیٹ سلیل سلیل نے خود جو ہے نا وہ ڈکٹیٹ کیے تھے مثلا آپ دیکھیں لیٹر ڈیفنٹ کے ایمپرور ٹریٹیز اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ علی پروفیٹ سلیل نے کچھ صحابہ اکرام کو سٹن جو حدیثیں ہیں نا وہ ڈکٹیٹ بھی کروائیں تھے کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جیسے حضرت ابو شاہ یمنی جو ہیں کنگویسٹ آف مکہ کے بعد علی پروفیٹ سلیل نے جو خطبہ دیا تھا وہ علی پروفیٹ سلیل نے لکھ کر حضرت ابو شاہ کے حوالے کر دیا تھا اور وہ بھی ایک 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 دور میں عدیث پہ رائٹنگ کا کام شروع ہو گیا تھا تو یہ تھے میتھڑڈ جو پروفیٹ سلیل 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 پر پر پریزورویشن آف عدیث اس کو آپ نے غور سے سنیں یہ صحابہ کا دور شروع ہو گیا صحابہ کے دور میں انہوں نے کیا کیا کام کیے تقریبا ان کے دور میں وہی کام ہے جو علی پروفیٹ کے دور میں ہوا ہے البتہ صحابہ اکرام نے کتنی حدیثیں نریٹ کی ہیں جو میجر جو بکس جو صحیح فاظ ہیں ان کے والے سے بات ہو رہی عزت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی فیمس میمورائزر زف حدیث امانگ صحابہ کمپینی عزت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی جو 59 اے ایچ من کا وصال ہو گیا تھا اور ہی نیریٹ 5374 سب سے زیادہ حدیث عزت ابو ریرہ نے نیریٹ کی ہے 534 سیکنڈ نمبر پہ آ رہے ہیں تبداللہ بن اباس رضی اللہ تعالی حدیث آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حدیث بس اس میں جو موسٹ امپورٹن ہے اس میں آپ کو خاص اور امپر میں یہ بتا رہا ہوں جیسے ایک تو یہ یاد کر لو کہ عزت ابو ریرہ نے سب سے زیادہ 5300 اری جو ڈیٹ دی گئے 59 ای 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 یہ ضرور ہی تب تک کی دی ہے جب ان کی وفات ہوئی تی اب انتقال ہوا تھا تب ان کے انڈ نا ہاں ہاں بلکل یہ ڈیتھ ڈیت ہے یہ ڈیت اچھا اس میں جو آپ کو نمبر یاد کرنے میں آئی لائٹ کر رہا ہوں یہ دو نمبر یاد کر لی آزت ابو ریران کتنی 5374 اور عزت آیشہ کی یہ بار بار آئے گا عزت آیشہ کا میں جو پڑھا تھا اس میں آپ کو یہ بتایا تھا عزت آیشہ نے 22 10 عدی سے عبداللہ بن عمر بن آس جو امپر ہم نے دسکار کیا عبداللہ بن عمر 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 میں سولان ستیس حدیث 16 130 حدیث is narrated جابر بن عبداللہ narrated 50 60 حدیث عناس بن مالک عمر 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 صاحبہ کے دور کے اگر بات کریں تو عمر ناریشن وہ ہیں ان کی لیکن آگے الگ سے کوئی انہوں نے اس دور میں کوئی خاص بکس لکھی نہیں لیکن عدیث وں کو کلیکٹ کرنے کا سلسلہ ضرور شروع ہوا ہے تو اس میں سفی ہلو سفی can you hear me اچھا سفی مابیا جی سر میٹے دیئے ذرا ٹیٹنگ کرو یہاں سے سابا کے دور میں کیا ہوا آفی اگلا بیگمیس پر اینکا ہے اگلا بیگمیس ہے اگلا بیگمیس سکتا ہے اچھا لینے خلقا اگلا بیگمیس سکتا ہے ان this was age of rightly guided khalifs in this age the companions are selected in almost all the countries and conquered by the muslims اس وقت جمعیے دارات موطمی اگرد تجاریزوارات پیدا کیا چیز جوز مککہ و مدینہ فلسرا ، مجانے مجانے و سمال لزاری جوز درگیر اگرد تجاریزوارات پیدا کی حسنا ہم نشیرین پیدا کیا جم potent کاری درگیر تجارید رسولتا کیا مجانے اور مسائی سرائیز ہوگا کاری اگرد تجاری و کاری اگرد تجاری سب سے بڑی جائے تھے کہ جو ینگ صاحبہ موجود تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بڑے صاحبہ ہیں جو دیار پاسنگ ہوئے لہٰذا ان کے پاس جو نالج ہے وہ ان سے لے لیا جائے تو لہٰذا وہ بڑا زوک اور شوق رکھتے تھے ان سے سیکھنے کا اور ان سے حدیثیں لینے کا جیسے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمبہ سے دوسری بڑی وجہ کیا بنی کہ وہ یہ ہے کہ نمبر آف کنورس was growing نیو مسلم جائے نا وہ ان کی تعداد بڑھتی جائے گئے اب ظاہر ہے جو نئے مسلم ہیں تو انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو لہٰذا ان کی حدیثیں جمع کرنے پریکٹس کرنے کا ان کو شوق بڑا تو لہٰذا انہوں نے سٹرگل شروع کر دی اچھا صاحبہ کے دور میں چار پانچ مین سنٹرز تھے جہاں پہ بڑے صحابہ موجود تھے اور لرننگ سنٹر آپ اس کو کہہ لیں جیسے مکہ میں مدینہ میں کوفہ میں بسرا میں سیریہ میں یہاں پہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے اور جو انورس ہوتے تھے یا جو علم کا ذوق رکھنے والے جو لوگ موجود ہوتے تھے وہ ان صحابہ کے پاس جاتے اور ان سے سنا کرتے تھے اور انہوں نے حدیثوں کو یاد کر لیا کرتے تھے زیل کا مطلب ہے شوق جذبہ جوش سائپلز کا مطلب لرنرز وہ سو گریٹ تھے انڈرٹوک لانگ جرنیز تو کلیکٹ ٹریڈیشنز ڈیفرنٹ کمپین گئے لمبے لمبے سفر انہوں نے ہزاروں کلومیٹر سفر پیدل انہوں نے ٹیک کیے اور انہوں نے حدیث نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ کی تو یہ صحابہ کرام کا دو تھا صحیفہ صادقہ جو ہے یہ ابھی ہمیں اوپر پڑھا ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہنہوں کی کلیکٹشن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اور بینوں نے کر لی تھی اور جس میں تقریباً ون تھاؤزنڈ عدیث موجود ون تھاؤزنڈ عدیث یہ موجود ہیں صحیفہ صادقہ اچھا اس کے بعد صحیفہ صحیفہ کا مطلب آپ کو میں نے بتایا ہے پمپلٹ جس کے اندر عدیثیں جمع کی ہوئی ہیں اور یہ حمام بن منبی کا صحیفہ ہے جو انہوں نے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عدیثیں سنی تھی انہوں نے جمع کر لی تھی اور اس کو کہتے ہیں صحیفہ صحیحہ اس میں زیادہ عدیثیں نہیں ہیں it contains only 138 عدیث اچھا اسی طرح نیریشنز آف حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عدیثیں نیریٹ کی ہیں ان کو حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے باجے بھی تھے انہوں نے یہ عدیثیں ان سے لے کر ریکارڈ کر لی تو بیٹے یہ ہوا کون سا دور دوسرا دور جو صحابہ کا دور ہے ٹھیک ہے جی اب ہم تیسری دور پہ چلے جاتے ہیں تیسرا دور ہے age of successor of companion تابعین کا دور ہے یہ تابعین کہتے ہیں وہ لوگ جو صحابہ کے پیروکار ہیں next generation second generation دیکھو اسلام کی first generation کون ہے صحابہ ہیں second generation تابعین ہیں تیسری جنریشن جو ہے وہ تابعین کلاتی ہے اور یہ 100 years کے اوپر consist کرتی ہے بھائی صاحب سمجھ رہے ہو پڑھ رہے ہو یا ایسی میں بولے جا رہا ہوں آپ نہیں نہیں سر سمجھ رہے ہیں سر یہ ہوئی نا بار اچھا اب بیٹا یہ تیسرا جو پیریڈ ہے یہ ہے تابعین نہیں ہاں تیسرا پیریڈ ہم پڑھ رہے ہیں the age of successor of companions یعنی تابعین کا پیریڈ تابعین کون ہے تابعین وہ لوگ ہیں جن جو صحابہ کے بعد آئے صحابہ کے بیٹے ہیں صحابہ اور newly converts ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جنہوں نے صرف صحابہ کو دیکھا so they are known as تابعین and this period is 101 to 200 AH 100 سال یعنی 100 سال سے 200 سال کے درمیان کے جو لوگ ہیں اور جو مسلمز ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں تابعین ہیں اچھا یہ جو تابعین ہیں انہوں نے بڑی سٹرگل کیا ہے حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے اور خاص طور کے اوپر اس دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ امیاد کیلپ تھے یہ جو ہے نا یہ کیلپ تھے انہوں نے جو ہے وہ اس دور کے بہت بڑے اسکولر کو لیٹر لکھا اور ان کو انکریج کیا کہ بھی علی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اور صحابہ کی جو سینگز ہیں ان کو کلیک کرو محمد ابن شہاب الزہری the first regular compiler was one of the most distinguished حدیث compilers ابن شہاب زہری and ابو بکر الحزم ابو بکر الحزم were asked by عزت عمر بن عبدالعزیز to prepare a collection of all available traditions جو انہوں نے کہا کہ باقاعدہ یہ first time گورنمنٹ کی طرف سے حکومت کی طرف سے حدیثیں جمع کرنے کا order issue ہوا پہلے لوگ انڈیویجولی کام کر لیتے جیسے طرح دیکھو حضرت ابو بکر کے دور میں قرآن میں چیز جو ہے وہ official order کے مطابق جمع کیا گیا اور یہاں پہ حدیث ہیں جو official order کے طرف جمع ہو رہی ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی حنو کے دور میں ہو رہی ہیں یہ امیاد کیالف ہیں یہ حضرت عمر بن خطاب نہیں ہے انہوں نے حکم دیا تھا تو ان کے حکم پہ اوپر جو ہے وہ ابن شہاب زوری اور ابو بکر الحزم جو ہیں انہوں نے حدیثیں جمع کرنا شروع کر دی تھی تو یہ اس دور میں کام ہو whatever sayings of the prophet can be found write down them for I fear the loss of the knowledge and disappearance of the learned men اچھا and do not accept anything but the حدیثes of the prophet and people should make knowledge public انہوں نے کہا مجھے در ہے کہ کہیں حدیثیں جو ہے لوگ آستہ آستہ دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ knowledge حدیثوں کا وضائع نہ ہو جائے تو لہٰذا آپ اس کو لکھنے شروع کرو اور اس کو public کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلیں اس دور کا سب سے important جو کام ہے جو written work ہے وہ ہے الموتہ of امام مالک امام مالک جو ہیں مالک بن انس انہوں نے ایک کتاب اس دور میں کمپائل کی ہے اس اولین دور میں امام مالک بن انس 93 اے ایچ میں ان کا بولو بولو سپیک پلیز موتہ امام مالک بن انس ٹھیک ہے 93 میں پیدا ہو ہے 179 من کا انتقال ہو گیا انہوں نے حدیث بک کمپائل کیا اس کو کہتے ہیں موتہ امام مالک اس کے علاوہ اس دور میں ایک اور بک ہے مصنف عبد الرزاق اور تیسری پیرید ہے تیسرا پیرید کمپلیٹ ہو گیا آگے جو ہے ٹائم ذرا کم ہے تیسرا آپ کچھ پوچھ رہے جو مین چیزیں وہ آپ کو دیکھنی پڑیں ہی ضرور ہی نہیں ہے ایچ ایوری ورڈ آپ کچھ دیکھن آپ 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 موسیقی